کہ کیا یہ پیسلہ صحیح تھا یا غلط آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس طریقے سے پاکستان تحریکی انصاف نے اس سارے سیٹوں کے لیے کینڈیڈیٹ فائنل کر دیئے تھے پھر ڈسمبر کے مہینے میں ہم نے اپنے لسٹے الیکشن کمیشن کے سامنے متعلق آر او کے سامنے ہم نے جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے ہمارے وومن کی سیٹس پہ جو ہم نے دی تھی اس کا شیڈول چینج کر دیا تھا ریزور سیٹوں کے لیے لیکن ہمارے وومن اور نان مسلم کی سکروٹین ہی نہیں کروائی تھی بعد میں جب بلہ ہم سے جاتا رہا اس کے تناظر میں ہم نے پھر پہلے سے ایک پلان بھی رکھا ہوا تھا جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی ان کے نامنیشن بھی ہم نے الیکشن کمیشن کے متعلق آر او کے سامنے ہم نے بیج دی تھی الیکشن کمیشن نے جب سے ہم سے بلہ گیا اور ہمارے نشانات انڈیپینڈنٹ نشانات ہمیں الارٹ ہوئے تو الیکشن کے بعد ہمیں مجبوراً یہ اقدام لینا پڑا کہ ہم نے ایک اور پارٹی کو جائن کرنا پڑا کیونکہ جس پارٹی کو ہم نے جائن کیا تھا جس کے ٹکٹس ہم نے ایشو کیے تھے جن کے ٹکٹکوں پہ بیس پہ ہم نے ریزور سیٹوں کی لسٹے بھی جمع کروائی تھی پاکستان تحریک انصاب نظریاتی ان کو ڈرائیا دمکایا گیا تھا اس کو اٹھوایا گیا تھا اس سے پرسکان پرس کرائی گئی تھی اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹے بھی ختم کروائی گئی تھی اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا جس دن نشان الات ہونے تھے یہ اس دن کی بات ہے اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کیلئے ایک پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنا تھا ایک یہ کہ جو ہمارے ازاد کنڈیڈیٹ تھے جن کو ڈرائیا دمکایا جاتا تھا لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی کچھ کنڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا تو ہم نے پولٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کیلئے جائن کرنا تھا ایک یہ کہ ہمیں ریزر سیٹیں ملے دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیفنڈنٹ کنڈیڈیٹ سے ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیر ہے کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اس کے ایک جیٹی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کانسل کا پارٹی کو جائن کیا تھا جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا صحیح ڈیسیجن تھا سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا سائن کیا تھا اس وقت کے جو حالات تھے اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے افیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولٹیکل پارٹی کو جائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جائن کرنے میں سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح پیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا اور ہم اس پر ابھی بھی قائم ہیں اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو اور آرٹیکل فیپٹی ون کہ یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ عادلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اینی کسٹن دیکھیں جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹھگاریکل تھا اس کے کنٹنس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دے اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا ان کی ذمہ داریاں یاد کروای تھی ان کی کنڈشنلٹی ان کو یاد کروای تھی اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصف جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگو یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا نہیں دیکھو میں اس کی تشریف کرتا ہوں کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا آسد کیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم پلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے نہ آپ روحل میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں نہیں پلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے پلسطین کے ایشو پر کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا ہے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے شاید اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی مس کنسپشن کلیر ہوئی ہوگی ادروائز ہمارے طرف سے وہ یونانمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ اگری کر دیا تھا ہم نے جو نہیں اگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ وہ اس سے پہلے تھا وہ بٹوں سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانمس نہیں ہے آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دیئے نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے نہ اس ریپرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنوکٹ ہوئے اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بینور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہیں تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس لئے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پھٹ کر دیا تھا اسلاموپوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن بھی یونانمز تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا دیکھیں باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاب نے کہیں ارگنائز نہیں کیا ہے لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے اس کے مطابق کرتے ہوں گے لیکن ہم نے ارگنائز کو ہی نہیں کیا ہے انصاب انتخابات سے پہلے آپ سے بلہ چھین لیا گیا انتخابات کے بعد ریزولوشن نے آپ کو نکلی اب آپ سینٹ کی جانے چاہتے ہیں تو کیا مشکلات ہیں اس وقت سینٹ کے انتخابات کو دیکھتے ہیں دیکھیں مشکلات تو واقع ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو ایمان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے اور پہلے بھی ایک پیٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی پی ٹی آئی نے خان صاحب نے اپنے آرٹیکل ون ایٹی سیکس پہ ایک اپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پیٹیشن بیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے جو جس کو ووٹ دے کے آپ سکریسی ضرور رکھ لیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے کل اگر کوئی ڈسپیوڈ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکنیزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کس طرف غلط ہوا ہے کیا کہ پیسوں کا روکتام اور ووٹوں کا خرید و فرق تو رک جائے تو ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی آپ ضرور اس اوٹوں پہ ایک بار کورٹ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کرے تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پراسس ہمیشہ کیلئے ختم ہو